آج کا جو یہ ویلاغ ہے مجھے مجبوراً ایسی شخصیت کے اوپر کرنا پڑھ رہا ہے جس کی میں نے ہمیشہ سے عزت و احترام کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ اس شخص کے پاس جو عودہ ہے میرے خیال سے وہ زیادہ اہمیت کا حمل ہے جی ہاں میں آج اب بہت کرنا چاہ رہا ہوں صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب کی عارف الوی صاحب کی شخصیت سے میں احترام متاثر نہیں ہوں لیکن ان کے پاس جو عودہ ہے ہمیں اس کا احترام ہم سب پہ اس کا احترام بہت لازم ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے ہم چاہیں گے کہ پوری قوم یہ خراج تحسین جو اس وقت ہم عارف الوی صاحب کو دینے جا رہے ہیں یہ پوری قوم دیکھے کہ وہ شخص ان پانچ سالوں میں اپنے اس عودے کا کس طریقے سے ناجائز استعمال کرتا رہا ہے ہمیشہ اس نے اپنے آفس کو صرف اور صرف پی ٹی آئی کے آفس کے طور پر استعمال کیا اس نے کبھی بھی صدر پاکستان کے آفس کی طریقے سے اس کو نہیں چلایا ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے جناب عارف الوی صاحب کے بارے میں ابھی کچھ خبر ان کے بارے میں یہ آ رہی ہے کہ شاید وہ اجلاس نہیں بلائیں گے صدر جو ہیں وہ سمبلی پہ تسخت کریں یا نہ کریں الیکشن کے اکیس دن کے بعد جو ہیں وہ سپیکر جو قومی سمبلی جو اس وقت ایاز صادق ہیں وہ اجلاس بلانے کے جو ہیں وہ قابل بھی ہوں گے اور بلکہ وہ بلا بھی سکتے ہیں جہاں تک ایک سو اسی سیٹیں اور سترہ سیٹوں کی بات ہے تو اس پہ پی ٹی اے والے بڑا اس وقت واویلا مچایا ہے ان لوگوں نے کہ بھئی ایک سو اسی سیٹیں ماری ہیں سترہ سیٹیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی ہیں تو پھر جو باقی انسٹھ سیٹیں ہیں وہ کس کی ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سو اسی جیتے ہیں سترہ پی ایم ایل این جیتی ہے تو باقی انسٹھ پیپلز پارٹی جیتی ہے پہ تب آپ یہ اطراف کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی انسٹھ سیٹیں جو ہیں وہ بلکل جائز جیتی ہے اگر پیپلز پارٹی اس کارگردی کے ساتھ اگر یہ چون ساٹھ سیٹیں اگر جیت سکتی ہے تو کیا پی ایم ایل این ساتھ سے زیادہ سیٹیں نہیں جیتے سکتی ہیں اگر آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی کی ستر سیٹیں جیتی فائیڈ ہیں تو پھر یہ اسی سیٹیں پی ایم ایل این کی جیتی فائیڈ کیوں نہیں ہیں یا تو آپ اس چیز کا پھر ایک پیرامیٹر تیہ کر لیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں زیادہ خدمت کی ہے وام کی دس سالوں میں جو پنجاب میں پی ایم ایل این نے کم خدمت کی اگر دونوں حکومتوں کا موازنہ کیا جائے تو پھر اس کے اوپر ہم اگر یہ بات کریں گے پیپلز پارٹی وہاں پر جیت رہی ہے جائز جیت رہی ہے پی ایم ایل این پنجاب میں اگر ہار رہی ہے تو جائز ہار رہی ہے تو یہ دو باتیں بڑی کانٹرڈکشن ہو جائے گی تو میں نے ایک سوال بھی اپنے پی ٹی آئی بلکہ یوتھیا بھائی سے کیا تھا تو اس نے مجھے اس پر جواب دینے سے جو ہے وہ معذرت کر لی اس نے کہا اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں پھر آپ کو دعویٰ یہ کرنا چاہیے کہ دو سو چھاسٹھ سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی جیتی ہیں اور باقی کوئی بھی جماعت ایک بھی سیٹ نہیں جیتی یہ اگر بیانی اگر آپ بنائیں گے تو میرے خواہد سے یہ بیانی آپ بالکل فٹ بیٹھے گا اور عوام اس کو شاید بائی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گی میں بھی اس کو بائی کرلوں گا لیکن اگر آپ یہ بات کریں گے ایک سو افسی ہم جیتے ہیں پی ایم ایلنڈ صرف سترہ جیتی ہے جس نے دس سال پنجاب میں سندھ سے تو زیادہ خدمت کی اگر ہم موازنہ کریں ایون سندھ کے لوگ بھی یہی مانتے ہیں کہ پنجاب میں زیادہ خدمت ہوئی ہے پی ایم ایلنڈ نے زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے پنجاب کے اندر تو پھر وہ جو ساٹھ سیٹیں ہیں وہ پی ایم پی ٹی آئی والے کہتے ہیں وہ جائز جیتے ہیں باقی جو اسی سیٹیں نون لیگ والے جیتے ہیں وہ نا جائز جیتے ہیں یا تو پھر آپ پورے الیکشن کو تسلیم کریں کہ جو جہاں جہاں جیتا ہے وہ جائز جیتا ہے ہم آریف علوی صاحب کے اوپر کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھائی صاحب جو ہیں کرپشن کے ان سکینڈلز آئے ہیں ان کے اور کچھ ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں وہ اس طریقے سے آئی ہیں کہ آریف علوی صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ بننے سے پہلے شاید اتنے امیر نہیں تھے جتنے وہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد ہو گئے ہیں جی ہاں ان کے تقریباً چار کروڑ کے احساسے جس کی مالیت چودہ کروڑ ہے تقریباً بیس اٹھارہ کروڑ سے زائد کے احساسے آریف علوی صاحب کے جو ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں اور اتنی بلکہ اس سے زیادہ ان کی بیگم کے احساسے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں اکیس کروڑ کے احساسے ان کی بیگم صاحبہ کیا ہیں تو چالیس کروڑ کے ان دونوں میہ بیوی کے احساسے ہیں تو چالیس کروڑ کے صرف اساسیں ہیں تو سمجھیں کمایا کتنا ہوگا کسی یوتھیے کو کوئی کیڑا تک نہیں کٹا کہ آریف الوی صاحب نے اپنے عہدے کا کس طریقے سے نجائز استعمال کیا آریف الوی صاحب کی جو دو بیٹیاں ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی ٹیکس کا کوئی کھاتا کوئی بینگ اکاؤنٹ وغیرہ اس کی کوئی تفصیلات بھی موجود نہیں ہے ہاں جہاں ان کے عباب الوین کے بیٹے ہیں ان کے بارے میں کچھ ہولناک قسم کے انکشافات ہمارے سامنے آئے ہیں ایک کمپنی ہے برنگنگ سمائل امریکن ایک کمپنی ہے جو بسیکلی ایک سی ایس آر ڈیویجن ہے جو کوپریٹ سوشل رسپانسیبیلٹی ڈیویجن ہے ایک کمپنی ہے بریلیو کے نام سے وہ بریلیو کمپنی ایک انڈین شہری ہے گجرات کا اس کی بسیکلی وہ کمپنی ہے اس کا نام ہے راج ممودیا رف الوی صاحب کے ساتھ گورنر ہاؤس سندھ کے اندر ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا اور تقریباً سات سو کروڑ کی انویسمنٹ کی بات اس کے اندر آ رہی ہے اور کچھ انویسمنٹ کے حوالے سے کچھ فنڈز ریزنگ کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ہمارے سامنے آئی ہیں جو اس کمپنی نے پاکستان کے اندر انویسٹ کیے رف الوی صاحب کا یہ دعویٰ ہے بلکہ ان کا یہ کہنا تھا اس وقت بھی کہ یہ انویسمنٹ پاکستان کے اندر آ رہی ہے اور پاکستان میں اگر کوئی انویسمنٹ آ رہی ہے تو کوئی پاغل ہی ہوگا جو اس انویسمنٹ کی خلاف کوئی بات کرے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انویسمنٹ پاکستان کے اندر تو آ رہی ہے لیکن عارف الوی نے اپنے پریزیڈنڈ ہاؤس کا اثر و سوخ استعمال کیا اپنی کمپنی جو عارف دینٹل کلینک ہے اس کے لیے استعمال کیا اپنے بیٹے کے لیے استعمال کیا اور اس عہدے کا نجائز استعمال کرتے ہوئے عربوں روپے کی دھیاڑی ہی لگائی ہے جی ہاں کوئی نہیں بات کرے گا اس کو پر کوئی یوٹ ہے اس کو پر بات نہیں کرے گا یہ بات تو آپ کے سامنے ہیں تصویریں سامنے ہیں ایم او یو سامنے ہیں کہ ایک برنگنگ اسمائل نامی کمپنی نے پاکستان میں عارف جو الوی دینٹل کلینک ہے اس کے ساتھ ایک میمبرینڈم سائن کیا جس کے بعد سات سو کروڑ پاکستانی پچیس ملین ڈالر آلموسٹ پاکستان کے اندر آئے اور وہ عباب الوی صاحب نے اس کے اوپر دھیاڑیاں لگائی ہیں اور دن دھیاڑے پاکستان کے اندر لوٹ مار کیے انویسمنٹ کے نام کے اوپر اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرے خال سے جتنے بھی اس وقت ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ تحقیقات کریں اور کم سے کم کم سے کم اگر وہ اس انویسمنٹ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو سزاد ہوتی نہیں چاہیے نا اگر آریف الوی صاحب کے پاس کوئی استثناء ہے تو چلے نو مارچ کو تو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں نا ہم نے بھی چودہ پندرہ دن پہلے ان کو تھوڑا رگڑا لگا دیا لیکن جو نو مارچ کے بعد جب وہ ریٹائر ہوں گے اور جب نئے صدر آئیں گے تو کیا امید ہے کہ کوئی ادارہ ان تمام تر چیزوں کے خلاف تحقیقات کرے گا ساری چیزوں کو تحقیقات نہ بھی کریں لیکن اپنے آفس کا جس طرح سے انہوں نے غلط استعمال کری کیا ہے جس کے ثبوت ساری دنیا کے سامنے موجود ہیں تصویر سامنے موجود ہیں گورنر ہاؤس سندھ کے اندر بقادہ ایک تقریب منقت کی جاتی ہے تو کیا سات سو کروڑ جو پاکستانیوں کے کسی بھی ایک ڈینڈل کلینک یا کسی اور کمپنی کسی اور ہاؤسپیٹل کے نام کے اوپر آ سکتے تھے لیکن آریف الوی صاحب نے اپنے ہی اپنی صدارت کی کرسی کو استعمال کرتے ہوئے تمام تر جو انمیسمنٹ تھی انہیں اپنی کمپنی کی طرف رخ موڑ دیا کہ آنے والی ان کی سات نسلیں جو ہیں وہ ان چیزوں سے مستفید ہو سکیں انہوں نے پاکستان کے کسی ہاؤسپیٹل کسی ادارے کسی بھی بزنس کمیونٹی کا فائدہ نہیں سوچا انہوں نے سوچا کہ کم از کم میں صدر پاکستان بن گیا ہوں تو کم از کم میرا بیٹا تو کامیاب ہو نا میرا بیٹا تو امیر ہو جائے نا اور اگر اس طرح کہ صدر پاکستان کو کوئی شخص ڈیفینڈ کرے گا تو میں تو صرف اس کی اکل پر ماتن کروں گا یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اور اس دن کے انتظار کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ کرتے ہیں کہ جس دن عارف علوی صاحب کو ان تمام تر کیسز کے اوپر سزا ہوگی اور ان کو کٹہرے میں لائے جائے گا اگر یہ تمام تر چیزیں ہوں گی تو پاکستان بڑھے گا اور پاکستان پھلے پھولے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ